ایک لیڈر چمپینزی کی ایک بھیانک جنگ ہوگی اور ہم اس کی گواہی دیں گے کیا ڈائیوٹ جیت پائے گا یا نہیں یہ بی بی سی کی ڈاکومنٹری ڈائنیشٹی کی چمپینزی ایپیسوٹ کی ڈیٹل سمری ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک چمپینزی کا جیون کیسا ہوتا ہے اور کن چنوٹیوں سے بھرا ہوتا ہے بڑے رہیے گا ویڈیو کے انتر تک اور مجھے انشٹاگرام میں فالو ضرور کیجئے گا سانتھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس فائل اپ دا امیزنگ گیٹر آف اینیشٹی سینیگل ویشٹ ایفریکا جہاں رہتے ہیں بہت سارے چمپینزی لیکن ابھی سینیگل کے جنگلوں میں بھی بہت کم ہی ایسے جگہ ہیں جہاں یہ اچھے سے فل فول رہے ہیں سینیگل کے اس ایریا میں راج ہے ایک چمپینزی کا جس کا نام ہے ڈیویڈ یہ ایک ایلفا میل ہے اس کے راجے میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے لیکن ڈیویڈ کی سطح کو اس سے چھننے کے لیے رائیول چمپینزی اس کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں ڈیویڈ پچھلے کئی سالوں سے یہاں کے چمپینزی کا مکھیا ہے اور اس نے اپنے پدھ کو برقرار رکھنے کے لیے کئی لڑائیاں بھی لڑی ہے ویسے تو آپ دور پر ایک ایلفا میل کی مدد کرنے کے لیے اور بھی میلز ہوتے ہیں لیکن ابھی ڈیویڈ بلکل اکیلا تھا چمپینزی بہت اکل مند ہوتے ہیں اور یہاں کے چمپینزی بھی ویسے ہی ہیں یہ گھانس کی مدد سے دیمکوں کو اس کے بل سے نکال کر کھانے میں ماہر ہے ادھر جیسے جیسے سوکھا پڑے گا ڈیویڈ کے لیے اپنے سطح بنائے رکھنا اور مشکل ہوتا جائے گا ویسے مکھی طور پر ڈیویڈ کے دو رائیولز ہیں پہلا ہے چمپین جو کی بہت شکتی سالی ہے اور پچھلے کئی سالوں سے یہ ڈیویڈ کی جگہ لینا چاہتا ہے اور ڈیویڈ کا دوسرا رائیول ہے لوتھر جو کی عمر میں تو چھوٹا ہے لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ ایگریسیو ہے ویسے تو چمپینجی کا پورا سمہو ایک ساتھ نہیں رہتا ہے لیکن سوکھے کی دنوں میں بہت بار یہ سب ایک ہی جگہ پر آ جاتے ہیں جس سے بہت بار ان میں آپس میں لڑایاں بھی ہونے لگتی ہے لیکن ہر بار ڈیویڈ سب کو شانت کروا دیتا ہے ڈیویڈ جانتا تھا کہ اگر وہ آقیلہ رہا تو دوسرے رائیول چمپینجی اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لیے اس نے کیل نام کے ایک چمپینجی کو اپنا دوست بنا لیا تھا کیل شکت سالی تھا لیکن اس کی عمر زیادہ تھی اور اس لیے وہ جھنڈ کا مکیا نہیں بن سکتا تھا جس سے وہ ڈیویڈ کے لیے خطرہ نہیں تھا جیسے جیسے دن بیت رہتے گرمی بڑھتے جا رہی تھی اور اس کا سیدھا سیدھا مطلب تھا کھانے کی کمی اور پھر ایک دن جمکن اپنی طاقت دکھانے کے لیے اتاولہ ہو گیا اور وہ سمو کے ایک بڑھی چمپینجی کو پوری طرح سے پیٹنے لگا لیکن ڈیویڈ اسے کتائی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ جیسے ہی چمکن کی طرح بڑھا تب تک میں اس کے دوست کیل چمپینج پر ٹوٹ پڑا اور اس نے چمکن کو ایک اچھی سیکھ دی لیکن ڈیویڈ ابھی بھی شاند نہیں ہوا تھا اس نے چمکن کو وہاں سے کھڑڑ کے ہی دم لیا ڈیویڈ اور کیل ایک ساند بہت شکتی سالی ہو چکے تھے اور انہیں کوئی بھی چنوٹی نہیں دے سکتا تھا گرمی کے دنوں میں ایک دن وہ ہوا جسے سارے چمپینجی کو بہت گہرا چوڑ دیا جنگل میں آگ لگ گئی جس سے سمو کے زیادت رہنے لائک جگہ اور کھانے کو تباہ کر دیا اب تو انہیں پانے ڈھوڑنے میں بھی بہت دکت آنے لگی تھی جب بھی کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے تب چمپینجی کچھ چنندہ جگہوں میں گھٹا کر کے وہاں سے پانے نکال لیتے ہیں اس سے ہمیں ان کے لا جواب اگل کا پتا چلتا ہے لیکن ڈیویڈ کو ابھی سانس لنے کی بھی فرصت نہیں تھی کیونکہ رائیول چمپینجی ہر طرف سر اٹھا رہے تھے اور ڈیویڈ کیلئے مشکلیں بڑھتے جا رہی تھی اسی سمیں تین فیملز ہیٹ میں تھی جب فیمل چمپینجی ہیٹ میں ہوتی ہے تب وہ زیادہ سے زیادہ میلز سے میٹنگ کرنا چاہتی ہے لیکن ڈیویڈ یہ بلکل بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے جمکن جیسے دوسرے میلز بھی میٹنگ کرنا چاہتے تھے لیکن ڈیویڈ انہیں ایسا کرنے نہیں دے سکتا ہے اور پھر ڈیویڈ ایک ایک کر کے سارے رائیول چمپینجی کو کھدرنا شروع کرتا ہے اس میں اس کا دوست کیل بھی اس کی پوری مدد کرتا ہے لیکن ڈیویڈ اور کیل صرف دو تھے اور دشمن بہت سارے بہت زیادہ بھگدر مچ شکی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے رائیول چمپینجز ایک ساں ڈیویڈ پہ ٹوٹ پڑے اس لڑائے میں بیچارہ ڈیویڈ بہت زیادہ زخمی ہو گیا اسے بہت گہرے گھاؤں ملے تھے جس کی وجہ سے وہ اپنے جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا کچھ ہی دیر بعد سموہ کی ساری مادہ ہیں اور بچے ڈیویڈ کے پاس آ گئے سب ڈیویڈ کی حالات کو دیکھ کر بہت دکھی تھے لیکن وہ بھی ڈیویڈ کے پاس زیادہ سمیں تک نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ وہاں آس پاس پانی موجود نہیں تھا اور سموہ کو پانی کے سورس کے پاس جانا ہی ہوگا یہاں تک کی کیل کو بھی ڈیویڈ کو چھوڑ کر جانا پڑے گا اور ایسے حالات میں پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو بس زخمی ڈیویڈ ادھر سموہ میں ڈیویڈ کی گیر موجود کی سے لوتھر کو ایک آسر دکھ رہا تھا وہ سب کو ڈرہ دھمکا کر سموہ کا نیا مکھیا بننا چاہتا تھا لیکن وہ اتنے آسانی سے مکھیا نہیں بن سکتا ہے وہ آگے بھی کئی بار ایسے ہی کوشش کرتا رہے گا لیکن ادھر ڈیویڈ بھی مرا نہیں تھا اس نے کسی طرح سے طاقت جھوڑا کر کچھ کھانے کی کوشش کی اسے جلد سے جلد سموہ میں واپس جانا ہی ہوگا لیکن اس سے پہلے اسے اور شکتی سالی ہونا پڑے گا ڈیویڈ اپنی پوری طاقت اکٹھا کر کے اپنے سموہ کے پاس جا رہا تھا اور ادھر لوتھر مکھیا بننے کے لیے اپنے کوششیں تیج کر رہا تھا بہت دیر چلنے کے بعد آخر کارڈ ڈیویڈ اپنے سموہ کے بہت نزدیک پہنچ گیا تھا لیکن ابھی وہ لڑنے کے حالت میں تو بالکل بھی نہیں تھا اس کا دشمن لوتھر اسے بہت دور سے دیکھ لیتا ہے اور وہ اسی کے طرف دور پڑتا ہے لیکن ڈیویڈ بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا وہ بھی سیدھا لوتھر کے سامنے چلا گیا اور آخر کار ڈیویڈ کے ڈر سے لوتھر بھاگ کھڑا ہوا کئی دنوں بعد ڈیویڈ پھر سے اپنے سموہ میں مل گیا اور ایک بار پھر سے ڈیویڈ اور کل ایک ساتھ مل گئے دو دوست کئی دنوں بعد ملے تھے اور اسے وہ بہت خوش بھی تھے بھلی ہی ڈیویڈ اپنے سموہ میں واپس آ گیا تھا لیکن ابھی بھی وہ بہت کمزور تھا اور اس کے گھاؤں ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے کچھ سمیے بعد لوتھر ڈیویڈ کے پاس واپس آتا ہے لیکن اس بار وہ لڑنے نہیں بلکہ معافی مانگنے آیا تھا اس نے اپنی ہار مان لی تھی لیکن ڈیویڈ ابھی بھی اس سے ناراض تھا سموہ ایک بار پھر سے ڈیویڈ کے ساتھ ہے ڈیویڈ یہ بات جاہر ہونے نہیں دے رہا تھا کہ وہ کمزور ہے لیکن اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی اور رائیول اسے چنوٹی نہ دے واپس سے لڑ پانے کے لئے اسے ابھی تھوڑا وقت اور چاہیے تھا اور ڈیویڈ کے گھاؤں دھیرے دھیرے بھرنے لگے تھے اور کچھ ہی دنوں میں بارش کی شروعات بھی ہو گئی اب پانے کی کوئی کمی نہیں ہوگی کچھ ہی ہفتوں میں ڈیویڈ کے سامراج یہ پوری طرح سے بدل چکا تھا اب یہاں کھانے اور پینے کی کوئی کمی نہیں تھی ڈیویڈ بھی اب پہلے سے زیادہ ہیلدی ہو چکا تھا اور اب وہ بہت ایکٹیف بھی رہنے لگا تھا پر پھر بھی ڈیویڈ کو دوسرے لائیول چیپینزی سے خطرہ تو تھا ہی پچھلی بار اس نے ایک دوست بھی بنایا تھا لیکن بس ایک دوست سے اس کا کام نہیں بننے والا تھا اس لئے اس بار وہ ایک الگ راجنتی پہ کام کر رہا تھا وہ اس بار ایک نہیں بلکہ بہت ساری چیپینزی کو اپنا دوست بنا لے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کئی دوست بنا لیے اب اس کی ایک پوری کی پوری سینہ تیار تھی جو آگے چل کر اس کے بہت کام آنے والی تھی ایک فیمیر پھر سے ہیٹ میں آگئی تھی پچھلی بار ڈیویڈ کمزور تھا لیکن اس بار اس کے بہت سالے سانتی تھے اور انہوں نے ڈیویڈ کا راستہ پہلے سے ہی صاف کر دیا اس بار ڈیویڈ کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا تھا اور میٹنگ کرنے کا حق صرف اس کا ہے ڈیویڈ ایک بار پھر سے بہت شکتی سالی بن چکا تھا اور اب اس کے سامراجے میں اسے کوئی بھی چنوٹی نہیں دے سکتا تھا ڈیویڈ ایک ٹوکنگ ہے لیکن ابھی بھی اسے رائیوال چیمپینزی کے لیے پہلے سے ہی تیاری رکھنی ہوگی جو کہ سوکے کا موسم ایک بار پھر سے آئے گا اور ڈیویڈ کے لیے چنوٹی بھی تب تک کے لیے ڈیویڈ کو کوئی چنوٹی نہیں دے گا اس سموں میں ڈیویڈ کے کئی بچے ہیں اور شاید ان میں سے ہی کوئی آگے چل کر اس سامراجے کاکنگ بھی بنے گا تو گائز یہ تھی کہانی ڈیویڈ کی اچھے لے گئے تو لائک زور کیجئے گا اور اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمیٹ سیکشن یا انشٹیگرام میں میسج کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ گائز